تو دوستو آج مارچ کی دو تاریخ ہے اور پہلے سے فورکاست تھا بارش کا کی بارش آئے گی تو آج دیکھی کہ ہمارے یہاں پر بارش ہے اور بارش لگ بھگ کہہ سکتا ہوں کی رات سے ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوئی تھی ایک آدھ بار ہوئی اس کے بعد پھر رک گئی تو ابھی میں جو شیڈ بنوایا تھا لازٹیر میں نے آپ سے بتایا تھا اس کا بینیفٹ تو ضرور ملے گا تو اس کے نیچے بیٹھنے کا موقع ملے گا ایک بارش کو انجوائے کرنے کا پودھوں کو انجوائے کرنے کا ملے گا تو آج بھائی ایسا ہی موسم ہے کہ شام کو تو پکوڑے بنائے جائیں اگر ایسا ہی بارش رہی کیونکہ فورکاست پورے دن کا ہے تو اور آرام سے یہاں بیٹھا جائے کھایا جائے اور ڈے کو انجوائے کیا جائے اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو بھی پودھوں کے پریمی ہیں جن کو گارڈننگ پسند ہے ان کو کتنی ہی دیر آپ پلانٹس کے پاس بٹھا لیجئے وہ اس کو انجوائے کرتے ہی رہتے ہیں اس کو دکھتے ہی رہتے ہیں اس کا مزہ ہی الگ ہے تو صبح صبح سب سے پہلا ہی کمنٹ دکھائی دیا کیا پودھوں کو خاص طور پر ایڈینیم کے پودھوں کو یہ بارش کا پانی دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کے پاس دو چار پانچ پودھ ہیں اور وہ سٹیبل نہیں ہے تو آپ ان کو بلکل جو ہے وہ ہٹا بھی سکتے ہیں اگر آپ کے ریاں میں سردی ہے ابھی بھی اور اگر آپ کے ریاں میں گرمی ہے اور پودھے بھی ہیں اور ابھی تو خیر ویسے بھی سب جگہ جو گرمی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو بندہ باندی ہے یہ پودھوں میں نئی گروتھ دے گی جن پودھوں میں جو گروتھ ہے وہ تھمسی گئی تھی یا سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو ابھی جو بارش کا پانی ان پودھوں کو ملے گا اس سے جو نئی نئی پتی ہے وہ نکل کر آئیں گی جو بھی پودھے سٹیبل نہیں تھے وہ سٹیبل ہونے لگیں گے جو پودھوں میں کہہ لیجئے کی ڈی ہائیڈریٹڈ تھے جو بھی پودھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دوبارہ سے فول کر کارڈیکس کو موٹا کریں گے یہ ریکھے گا میرے پودھے کو ریپورٹ کیے کچھ دن ہو چکی ہیں ابھی اوپر کی سیڈ میں تھوڑی تھوڑی سی جو گروتھ ہے آپ کو نظر آئے گی تو یہ سارے پودھے جو بھی ڈی ہائیڈریٹڈ تھے ان کا جو کارڈیکس ہے اب سٹ ہونے لگے گا بہت جلد ان کی جو نئی شوٹس ہے نئی فلارنگ ہے وہ دکھائی دے گی تو مجھے بھی اپنے پلانٹس کا کافی دن سے گروتھ کا انتظار تھا روٹ سٹیبل ہونے کا انتظار تھا کچھ چھوٹی چھوٹی سیڈلنگ تھی ان کی بھی نئی گروتھ کا انتظار تھا تو دیکھئے کہ یہ سیڈلنگز ہیں جو کافی سمیں سے لگی تھی دیکھئے ان میں جو نیا فٹاو ہے انہوں نے نکل کر آیا اس محسم میں تو ان سبھی سیڈلنگز کو یہ بارش بہت بینیفٹ دینے والی ہے ان کی جو گروتھ ہے وہ بوسٹ ہوگی کیونکہ بارش کے بعد جیسے تیز دھوپ مکلے گی تو پودھے بہت تیجی سے بڑھیں گے ساتھ کے ساتھ جو گلاب کے پودھوں میں گروتھ سلو تھی اگر آپ کے پودھوں میں وہ بھی اس سے بوسٹ ہو جائے گی تھوڑے بہت جو پھول ہیں وہ تو دیکھئے جو گرنے والے تھے وہ جھڑ جائیں گے لیکن اوورال کہہ سکتا ہوں پودھاں نکھر کر آئے گا پودھے میں جو دھول مٹی کافی دن سے تھی جو کلین نہیں ہو پا رہی تھی وہ بلکل پودھے کہہ لیجئے چمکدار دکھائی دیں گے تو یہ کہنا صحیح رہے گا اگر تھوڑی بہت بارش ہے ہلکی بوندہ باندی ہے جھکی مٹی کے اندر سما جاتی ہے اس میں ہائی نائٹروجن رہتا ہے تو یہ پودھوں کو بہت زیادہ بینیفٹ دینے والی ہے دیکھئے یہ میرا ایک اور گلاب کا پودھا کتنی سندر جو شوٹس ہیں وہ کتنی ساری شوٹس ہیں وہ نکل کر آئی ہیں تو یہ لال لال پتیاں اس کو انجوائے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور ہاں ایک چیز آپ کو اور دکھاتا ہوں دیکھئے بات کرتے کرتے نظر میں آگئی تو یہ دیکھی یہ پیٹرن ہے ایک دو تین چار پانچے اور سات لیوز کا تو یہ سات لیوز کا پیٹرن ہے بہت سے کمنٹس رہتے ہیں کہ سیون لیوز بنتی ہیں کیا پودھا جنگلی ہے تو میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا جب بھی انگلیش روز میں سات پتیوں کا پیٹرن بنتا ہے تو وہ ریزن رہتا ہے کہ پودھا بہت سوست ہے پودھا اچھے سے گروہ کر رہا ہے جو جنگلی پودھا رہتا ہے یہاں پر اس میں پانچ پتیوں کا پیٹرن ہے جو جنگلی پودھا رہتا ہے اس میں اکثر سات یا نو پتیوں کا پیٹرن رہتا ہے اس کا جو گروہ ہے وہ ڈیفرنٹ رہتا ہے لیکن اس والے پودھے کا جو گروہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں آپ کو دیکھئے بادل بھی گرستے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے اس میں آپ کو یہ پانچ پتیوں کا پیٹن بھی دکھائی دے گا اور یہ سات پتیوں کا بھی دکھائی دے گا تو مطلب یہ انگلیش روز ہے جنگلی نہیں ہے اچھے سے گروہ پر ہے اور بہت خوش ہے موسم کے قوڑنگ بس سیدھی سی موٹی سی بات یہ ہے تو ایسی پتیوں کو ایسی شوٹس کو ریموو کرنے کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا ادھر دیکھئے یہ جو پودھا کافی دن سے میں دکھا رہا تھا کالی کالی پتیاں اس میں بھی لال لال سی نکل کر آئی تھی بہت ساری ابھی دیکھئے پوری طرح سے جو لیوز سے ہے وہ بھر چکے ہیں بہت ہیلڈی لیوز ہیں جو بھی پرانی لیوز تھی جن میں بہت زیادہ اٹیک ہوا تھا یا مائٹس کا تھا یا ایفٹس کا تھا وہ ساری کی ساری میں نے دیفولیٹ کر دی تھی ساری کی ساری ریموو کر دی تھی تو ابھی دیکھئے اس میں موٹی موٹی سی کلیاں بننے لگی ہیں سارے کے سارے پودھے میں جتنی ساری شوٹس ہوں گی اتنی بڑی بڑی کلیاں بنیں گی تو گلاب کے پودھے کا تو سیکرٹ رہتا ہے یہی رہتا ہے کہ گلاب کے پودھے کو موڈرٹ کلائیمٹ پسند رہتا ہے اور اگر آپ کسی ہلی ایریا سے بیلونگ کرتے ہیں تو پھر سونے پر سوہا گیا آپ کا گلاب کا پودھا بہت تیجی سے دوڑے گا بہت تیجی سے پھول دے گا بہت زیادہ قوانٹٹی میں دے گا تو یہ ریکھے گا ایک اور یہ سٹینڈرڈ روز ہے میرا آج آپ کو یہی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آورویو کی جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں یہ ریکھے گا اس میں یہ گتھا ہوا پھول رہتا ہے تو یہ بھی جو گرافٹیڈ پودھا ہے یہ ریکھے ابھی اس کا تنے کا موٹائی دیکھیں بہت اچھا ہے اور میں نے سبھی کو لگبک چودہ یا سو لائنز کے گملوں میں جو ہے وہ شفٹ کیا ہوا ہے لگبک پچھلے ایک سال سے اسی سائز کے گملے میں ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو پودھے اوپر کی طرف کھڑے ہیں وہ تو سٹینڈرڈ روز جس کو ٹری روز بولتے ہیں پیڑ کی طرح تنہ جو ہے ان کا بنا ہوا ہے کچھ نیچے سے کھالی اور اوپر ایک پیڑ کی طرح یہ اٹی روز ہے جس کو ہائیبریڈ ٹی روزز بولتے ہیں اس میں فول بڑا آئے گا لیکن بہت ساری شاکھائیں نیچے سے نکل رہی ہیں اور اوپر جو ہے وہ بہت ساری جو فلارنگ ہوگی تو ایک ایک بڑا بڑا فول جو ہے اس کے اوپر بنے گا سائز جو ہے وہ بڑا رہے گا سنگل سنگل جو فلار ہے وہ نکل کر آئے گا اور ایک یہ روز بوش رہتی ہے روز بوش میں تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے روز بوش جو رہتی ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف گری ہوئی جھکی ہوئی رہتی ہے اس طرح سے فیلاو میں جاتی ہے یہ بوش ورائٹی ہے تو یہ دیکھیں اس میں کیا رہتا ہے اس میں گچھے گچھے فول آتی ہیں ہائیبرڈ ٹی روز سے تھوڑا سا سائز چھوٹا رہتا ہے لیکن ہاں بہت بڑیہ کوانٹیٹی میں فلارنگ دیتی ہے اور بہت ہارڈی رہتی ہے ملکہ سخت جان پودوں کی گر گیٹا گری کی بات کی جائے تو یہ سخت جان ورائٹی ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک بوش ورائٹی ہے بلکل دیکھیں گا ابھی پتیاں چاروں طرف سے لٹک کر نیچے طرف جھک کر جو ہے وہ نکلنے لگی ہیں بہت جلدی یہ کلیوں سے بھر جائے گا تب آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا یہ دیکھیں ابھی سے اس میں جو کلیوں ہیں وہ بننے کی شروعات جو ہے وہ ہونے لگی ہے اور ایک یہ بوش ورائٹی ہے تو بوش ورائٹی میں بہت لگاتا ہوں اس میں ریڈش کلر کا جو فلار ہے وہ نکل کر آتا ہے کیونکہ یہ گچھے میں پھول دیتی ہیں سائز جو ہے وہ گلاب کا اچھا رہتا ہے سٹینڈر سائز رہتا ہے ان پودھوں کو کچھ لوگ گرینڈی فلورا بھی بولتے ہیں گرینڈی فلورا کیوں گرینڈی فلورا مطلب کہ سائز تو بڑا رہتا ہے لیکن جو ہے وہ فلارنگ زیادہ ہوتی ہے ایک فلوری بندہ رہتا ہے فلوری بندہ میں تھوڑا اس سے چھوٹا سائز رہتا ہے فلارنگ اس میں بھی گچھے میں رہتی ہے اور گرینڈی فلورا کہہ لیجئے جو روزز رہتے ہیں جو فلوری بندہ رہتے ہیں یا ٹی روزز یہ سب ہی ہارڈی رہتے ہیں تو سخت جان ہے اگر آپ کے ایریا میں ٹیمپریچر فلکچویشن بھی رہتی ہے تو یہ پودھے ایزلی سروائیو کرتے ہیں یہ ایک اور سٹینڈر روز ہے دیکھئے اس میں نیچے سے سکر شوٹ بھی جو ہے وہ نکل کر آ رہی ہیں اس موسم میں سکر میں نے پہلے بھی بتایا تھا ریموو کرنا بہت ضروری رہتا ہے تو میں اب ہی ان کو ریموو کر دوں گا جو بھی گرافٹ کے نیچے سے شوٹ نکل کر آتا ہے اور یہ دیکھئے اس میں بھی بہت ساری کلیاں جو اب بننے لگی ہیں موٹے موٹے سائز میں پھول آئیں گے اور ویڈیو تو خیر میں نے پہلے سے شیئر کیا تھا یہ سٹینڈر روز میرا لگ بھگ کہہ لیجئے میں نے پندرہ یا دس دن پہلے جو ہے وہ ٹریمنگ کیے لگ بھگ اس کی دس بارہ دن پہلے کیونکہ یہ بہت لمبائی میں چلا گیا تھا ایدھر سے دیکھئے آپ کو دکھائی دے گا یہ جو سٹیم ہے میں نے یہاں سے ٹریم کی تھی یہاں سے مجھے جو یہ شوٹ تھی وہ میں نے چھوڑ دی تھی یہاں سے نئی نئی پتیاں ملنے لگی ہیں سبھی جگہ سے تو اس کی ہائیڈ زیادہ لمبی تھی ایدھر بھی دیکھئے یہاں سے میں نے اس کو جو ہے وہ ٹریم کر دیا تھا اس جگہ سے آپ کو ٹریمنگ کا جو سائن ہے وہ دکھائی دے گا یہاں سے ٹریم کیا تھا ابھی نیچے سے جو شوٹس ہیں وہ ملنے لگی جب بھی moderate climate رہتا ہے ان پودھوں کی ٹریمنگ کرنا بہت بہتر رہتا ہے تو اگر آپ پودھوں کو نیا ریپورٹ کر رہے ہیں ابھی بہت سمیہ نہیں ہوا ان کو سٹیبل ہوئے تو آپ تیج بارش سے کہنے کا مطلب خاص طور پر اڈینیوم کے پودھوں کو تھوڑا بچا لیجئے اور اگر ریپورٹنگ کو پندرہ بیس پچیس دن ہو چکی ہے تو ان کو بارش میں رہنے دیجئے آپ کے بہت ہے انجوائے کریں گے پھول کر موٹے موٹے آئیں گے اور بہت ہیوی فلارنگ بھی کریں گے تو بس دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیوی گارڈننگ ٹکیئر